ہمارے ایک وفا کی وزیر امریکہ تشریف لے گئے میرا خیال ہے ان کے ساتھ امریکی حکام نے کچھ اچھا نہیں کیا میں ایک مثال یہاں دیتا چبروں فرنینڈس تھے ریلوے کے منسٹر انڈیا کے وہ گئے تو ان کو انہوں نے ائرپورٹ پر روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کی فیزیکل سرچ کریں گے اس نے کہا I will not give you the search I will not allow you مجھے آپ واپس بھیج دیں نیکس فلائٹ سے وہ واپس آگئے جب ملک پہنچے تو ان کا آج کے بعد کوئی امریکن کپڑے اتار کے سنچ کرائے بگایا انڈیا کے اندر ناخل نہیں ہوگا اور وہ پاسدے لاؤ اور وہ پاسدے لاؤ یہ ہوتی ہیں قومیں یعنی ہم اپنے گھر میں کیا پھن خان ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے ایک وفا کی وزیر امریکہ تشریف لے گئے میرا خیال ہے ان کے ساتھ امریکی حکام نے کچھ اچھا نہیں کیا وہ کچھ برم نظر آتے کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پر جن کو اس کا پروگرام میں زیرے بیس آنا مناسب نہیں ہے لیکن ان کو بھی تھوڑا سا غصہ آگیا جس کا اظہار انہیں کھل کے کیا اور وہ شہر میں چلے گئے اور انہیں کہا لوگو دیکھو امریکہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہو کتنی غربت ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاتون لیٹی ہوئی ہے یہ لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم نے غریبوں کے لیے ان کو روٹی کرانے کے لیے وہ کیا کھول دیا ہے پناہ گاہیں لنگر خانے شیلٹرز کھول دیا شیلٹر ہوم کھول دیا ہے پناہ گاہیں کھول دیا ہے وہ بہت سارے کام کر دیا ہے مجھے نہیں سمجھا دی پی جے کیا ہوا ہے پی جے دیکھ مجھے ایک منٹ جہاں تک تو پہلے بارت ہے کہ پاکستان اور امریکہ برحال امریکہ ایک ایسی ریاست ہے جو آپ کہہ سکتے ہو اپنے غریبوں کے لیے پوری کوشش کرتی ہے کوئی کو پرٹیکٹ کرے سوشل سکیلٹی سسٹم ہے اگر پوری نہیں ہے تو کسی اب تک ان کو اقدم کیا ہوگا یہ کیوں چلے گی جس علاقے میں گئے تو ایسے علاقے تو کسی ملک میں بھی ہیں اگر آپ دلی میں جائیں تو جو مزار ہیں ان کے گرد ایسے علاقے ہیں ہمارے شہروں میں جائیں ایسے علاقے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے میں سمجھتے ہیں what happened آپ تو انسانی نفسیات کو جانتے ہو کیا ہوا میں اور سلیم تو ہم نے وزید کیا میں وہاں پرائم نیسٹر کے ساتھ منہتن کے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں آپ کو پاورٹی نظر آئے گی آپ ڈان ٹاؤن چلے جائیں وہاں نظر آئے گی یہ سب چیزیں ہیں ہوا کہیں ہاں very good question میں اور یہ ہم دونوں شریف الدین پیرزادہ جو کہ شوکت عزیز کے ساتھ گئے تھے you remember ان کو ہینڈز اپ کرا دیا تھا اور شور مجھ گیا جی شریف الدین پیرزادہ تالیوں جارے تھے ہم کھرے باہر وہاں کوئی نہ شریف الدین پیرزادہ میں نے بات ہی کوئی نہیں آپ نے نہیں کی نا میں ان کی بات کر رہا ہوں دیکھو وہ اپنی پوری سیکیورٹی کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نہیں آپ کو ایک چیز بتاؤں سلیم you'll bear me out کہ جب ہم دوبارہ گاڑی میں آئے ہمیں کسی نے چیک ہی نہیں کیا کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ سلیم کر دیا کہ آپ کر کے رہے ہو دیکھیں اگر شہریار کو اگر انہوں نے سرچ کیا ہے they are within their right and and شاہد خاکان آبازی as well you see نہیں وہ بات نے ٹھیک ہے میں نے تو ترچ کرنے کوئی نہیں کیا پتہ نہیں آپ کے لئے گئے ہیں بات میں نے کوئی ایسے آپ نے نہیں کیا میں کہہ رہے ہیں افریق امریکہ پہ تک سر پلیز ہر می آؤٹ یہ بہت بڑی ایک پوزیشن پہ ہے چیرنمنٹ کشمیر سٹانڈنگ کمیٹی ٹھیک ہے فضل و ریمان کی جگہ ہی آئے اب the question arises کہ ان کو اس طرح over react نہیں کرنا چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ being in a responsible position he shouldn't have done that اس کا کام نہیں ہے because آپ compromise کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ ان کا ایک منسٹر آکے ہماری economy پہ بات کر رہا ہے کتنا کتنے پیسے بتایا ہے نا سر جاوید کتنے پیسے دیکھیں جو پیجے نے بات کی ہے اس بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ انتہائی immature انداز میں اتنی responsible منسٹر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے پہلے بات کی کہ there is no comparison ادھر ایک individual کو 12 ڈالر سے لے کے 15 ڈالر per hour wage ہے minimum کوئی سے کوئی آدمی اور ادھر health care system کا اتنا بہترین نظام ہے کہ آپ کو 50 ڈالر insurance پہ آپ کی تمام health facilities آپ کا available ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس social security اس کمپیٹر کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتاؤ مجھے ضرورت اس لیے کہ ایک ایسے شخص نے جو اس حکومت کا نمائندہ بن کے جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اپنے کام پہ توجہ دینے کی بجائے کرتے ہوئے ویڈیو کیم پہ تصویریں بنا کے ایسے ہی عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے اور جو اصل issue ہے ان سو ڈائی وائٹ کرنے کی کوشی ہے مجھے سبھی نہیں آرہی وہ کہہ رہا کہ میں میری اپنی قوم کے لیے پیغام ہے کہ جب وزیراعظم نے انگل خانے بنائے تو ہمارا مزاک اڑا گیا یہ دیکھیں یہ امریکہ کی بیٹی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے بہن ہے ماں ہیں جو ہمیں لیکچہ دیتے ہیں آئیں دیکھیں ان کی بیٹیوں اور عام باسے اگر پتوہار کے علاقے میں ایک مثل ہے کیا پہ کرنے ہو خات پہ لکھنے ماراوی سلام لکھے یہ شیئر فریتیر صاحب جو ہے یہ وہاں ماراوی سلام لکھو سلیم سلیم سب سے پہلے تو کس اسائنمنٹ پہ گئے ہو دیکھیں وہاں جنرل اسیمبلی کا سیشن ہو رہا ہے جو 9-11 کے بعد سے ایک ریچول بنا ہوا ہے وہاں پر پوری دنیا کے ہیڈ اف سٹیٹ ہیڈ اف گورنمنٹ آتے ہیں وہاں اپنے ملک کی لبی کی جاتی ہے اور یہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے پی جے بیر می آؤٹ جاتی ہوئی ایک واقعہ تو پی جے نے بتا دیا ایک واقعہ انہوں نے بتا دیا بے پناہ ایسے واقعہ جہاں بہت بڑے بڑے لوگوں کو روکا گیا میں ایک مثال یہاں دیتا چلوں فرنینڈرز تھے ریلوے کے منسٹر انڈیا کے وہ گئے تو انہوں نے ائرپورٹ پر روک لیا اور انہوں نے کوئی گروبت یہ ہوتی ہیں قومیں آپ اس طرح کریں آپ وہاں گروبت دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس مینہیٹن کو میں اور پی جے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس مینہیٹن میں کوئی گروبت کرنا رہا ہے جس مقصد کے لیے بھیجائیں اس میں کتنی انہوں نے میٹرز چاہ رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھائی ہم دیادہ قریب ہیں یا آپ دیادہ قریب ہیں یہ بتانا امریکہ کی پاورٹی جو ہے وہ 11.4 میں کے قریب ہے اور ہماری پاکستان کی جو پاورٹی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے سٹوڈ اٹ 39.3 پرسنٹ سل اپنے پرائیم کی تعریف کرنی تھی ان ننگر خانوں کے حوالے سے اس نے کر دی پرائیم منیسٹر کو بھی تو سوچ نا اسیمبلی میں ایسا ایک مومنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہ انڈین لابی اتنی تکڑی ہے وہ روڈ پہ نہیں آتی ہے آپ جا کے وہاں جا کے بتائیں بھائی ان کا کاؤنٹر کرنے چاہیے ہوتی ہیں ہوتی 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 چہر یار افریدی صاحب جان اللہ کو دینی ہے چھیک ہے اب تو بہت ساری میمز بن رہی ہیں جان اللہ کو دینی ہے اور کپڑے امریکہ کو دینی ہے وہ جناب گئے امریکہ وہاں پہ اترے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر اپنے کونسٹریٹ کو بھی انہوں نے انفارم جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر اترے تو ان کو ننگا کر کے ان کی چیکنگ کی گئی ان کے کپڑے اتارے گئے ان کو اڑیان کیا گیا یعنی ہم اپنے گھر میں کیا پھنے خان ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہوتی